اس دن کو یاد رکھ کہ جس دن جان تن سے جدا ہو جائے گی اور اللہ کے سوا تیری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا خاموش رہو ورنہ ایسا کچھ بولو جس خاموشی سے بہتر ہو ورنہ زبان بند رکھو اگر زندگی کے عداب بیکار ہیں تو شبنم کے دو قطرے بھی بیکار ہیں جو مرغزاروں کو حسن اور دلکشی عطا کرتے ہیں عورت سن کر ہی عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے تو اس میں کھو جانا چاہتی ہے لیکن مرد دیکھ کر پانے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل کر کے برباد کر دیتا ہے جو بندہ ہر ایک سے بے تعلق ہو جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنی ذات سے بھی لا تعلق ہو کر رہ جاتا ہے نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے ماف ہوتا ہے عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہوتا ہے ایک بندہ صحیح مینوں میں عظیم اس وقت ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری توانائیاں سماج کی ترقی کے لیے وقف اور قربان کر دے ہمیں درخت سے نصیت لینی چاہیے جو خود دھوٹ برداشت کرتا ہے اور دوسروں کو سایہ فرام کرتا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مصیبتیں اپنے سر لے کر ان کو مصیبتوں سے آزاد کریں شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا تم میں سے بہتر اور اچھا وہ ہے جس سے برائی کی نسبت بھلائی کی امید زیادہ ہو اور برے وہ ہیں جن سے نہ بھلائی کی توقع ہو اور نہ برائی کی خیال سے زیادہ مضبوط چیز پوری قینات میں نہیں ہے جو بندہ ارادہ کر لے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے انسان کی زندگی آنسوں اور مسکراتوں پر مشتمل ہے اور انسان ان کے درمیان لٹک رہا ہے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں ستانے والے اور ستائے ہوئے ان کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے نصیت کو سنو اور سن کے آگے کسی اور کو سنا دو اس سے نصیت کا حق ادا ہو جاتا ہے صرف خموشی کے مفہوم کو نہ سمجھو بلکہ خموشی کب اختیار کرنا چاہیے یہ بھی جاننا چاہیے انسان کو اپنی تطبیر پر گھمڑ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی تطبیر انسان کی تطبیر سے زیادہ قوی ہے زیادہ دولت کا لالچ نہ کرو زندگی اور صحت تھوڑی سی آمدنی پر بھی قیم رکھی جا سکتی ہے دعا دل سے کی جائے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور روح کا سکون بھی لوٹ آتا ہے حق تعالیٰ کی عبادت اور عطاعت کے لیے قبلیت ضروری نہیں جب عطا ہوتی ہے اور اللہ تفیق دیتا ہے تو قبلیت خود بخود جنم لے لیتی ہے بدن کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار مو ایک ہجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو جہاں بارش کا پانی گھرتا ہے وہاں سبزہ اگ آتا ہے اور جہاں آنسو گھرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح پرستی ہے اگر اللہ کسی کو اپنی دربار سے دور کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے دربار کی اہمیت ملوم ہو جائے جب جدائی کی سزا ملتی ہے تو ملنے کی قدر ملوم ہوتی ہے